بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماغی سے چھت کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی کہ امہ کے درد سے کراہنے کی آواز سن کر ہوش میں آگئی میں فوراں سے امہ کے پاس بھاگی تو دیکھا وہ اپنا سر پکڑ کر درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی میں ان کے سرحانے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی امہ کو اس حالت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے کافی دنوں سے ان کی یہی حالت تھی لیکن میرے بار بار کہنے پر بھی وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں ان کی یہ زد نہیں مانوں گی اور کل لازمی انہیں ہسپتال لے کر جاؤں گی صبح سورج کی روشنی کمرے میں آنے لگی تو میری آنکھ کھل گئی دیکھا میں تو امہ کا سر دباتے وہیں سو گئی تھی امہ بھی ابھی تک سو رہی تھی تو میں خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تاکہ ان کے اٹھنے سے پہلے کچھ کھانے کو بنا دوں جب کچن میں گئی تو دیکھا کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا گھر میں تو راشن بھی ختم ہو گیا تھا اور اب میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کچھ کھانے کو خرید لاتی اببہ کی موت کے بعد امہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور کپڑے سلائی کر کے مجھے پال رہی تھی لیکن اب وہ ایک ہفتے سے اپنی بیماری کی وجہ سے کام پر نہیں جا سکی تھی میں نے تو امہ کو کہا تھا کہ میں ان کی جگہ کام کرنے چلی جاتی ہوں لیکن امہ نے مجھے فوراں منع کر دیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی چند پیسوں کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھائے وہ اچھے سے جانتی تھی کہ میں دنیا داری سے واقف نہیں ہوں اور بہت معصوم ہوں لوگ میری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں واپس کمرے میں آئی تو دیکھا امہ ابھی بھی سو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ جن لوگوں کے گھر امہ کام کرتی ہے ان سے ہی امہ کی دنخواہ لے آؤں اس سے کم از کم گھر کا راشن تو آ ہی جائے گا بہت جلدی سے تیار ہو کر میں گھر سے نکل گئی امہ جس جگہ کام کرتی تھی وہ جگہ یہاں سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر تھی میں جیسے ہی سوسائٹی میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں بہت بڑے بڑے گھر تھے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے جنہیں دیکھ کر میرے دل میں یہ حسرت جاگی کہ کاش میرے پاس بھی اتنا بڑا گھر ہوتا ایک گھر کے سامنے رکھ کر میں نے بیل بجائی تو کھڑکی میں سے ایک آدمی نے جھانک کر پوچھا کیا ہوا؟ کس سے ملنے آئی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میری امہ یہاں کام کرتی ہے میں ان کی بیٹی ہوں اور ان کی تنخالے نے آئی ہوں تو اس نے پہلے مجھے گھور کر اوپر سے نیچے تک دیکھا اس کو ایسے دیکھتا دیکھ کر مجھے بہت عجیب محسوس ہوا پھر کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھل گیا بولا جاؤ مالکن انتظار کر رہی ہیں اس کی بات سن کر میں گھر کے اندر چلی گئی گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا اندر داخل ہوئی تو دیکھا سوفے پر ایک عورت گردن اکڑا کر بیٹھی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا اس کی گردن میں کوئی سریعہ فیٹ ہے مجھے دیکھ کر بولی ہاں لڑکی چھٹیاں کرتی رہتی ہے لیکن تنخواہ مانگنے فوراں سے آتی ہے تو میں نے کہا کہ وہ بہت بیمار ہیں اس کی وجہ سے نہیں آ رہی تو وہ بولی تمہیں کام کرنا آتا ہے کیا پہلے تو میں نے سوچا کہ منع کر دیتی ہوں کیونکہ اممہ مجھے کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی لیکن اس وقت مجھے کام کی بہت زیادہ ضرورت تھی اممہ کی طبیعت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی اس لیے میں نے بینا کچھ سوچے سمجھے اس عورت سے کہا کہ جی میں کام کرنا جانتی ہوں اور اممہ کی جگہ کام کر دوں گی لیکن جب اممہ ٹھیک ہوں گی تو وہ واپس آ کر خود ہی کام کریں گی میں ایک شرط پر آپ کے ساتھ کام کروں گی کہ آپ اممہ کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں وہ عورت کچھ پل مجھے گھورتی رہی اور پھر بولی ٹھیک ہے میں تمہاری یہ بات مان لیتی ہوں لیکن میں تمہیں بہت زیادہ تنخواہ نہیں دوں گی تمہاری اممہ تو اچھا کام کرتی ہیں لیکن تمہارا کچھ پتہ نہیں مگر مجبوری ہے میری باقی کام والیاں بھی چھٹی پر گئی ہوئی ہیں اور مجھے کام والی کی ضرورت ہے کچھ دن میں میرے گھر میں ایک پارٹی بھی ہونے والی ہے اگر تم وہاں کام کرو گی تو میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی پارٹی کا سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی کیونکہ میں نے اممہ سے بہت بار سن رکھا تھا کہ اس طرح کی پارٹیز میں اکثر ہی غلط قسم کے لوگ آتے ہیں وہ تو ویسے بھی مجھے دنیا کی نظروں سے بچا بچا کر ہی رکھتی تھی ایک تو میں بہت خوبصورت تھی دوسرا کم عمر اور بھولی بھالی بھی تھی لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتی تھی اممہ کو اسی بات کا ڈر تھا کہ میں کہیں کسی کی باتوں میں نہ آ جاؤں اس لیے اممہ ہمیشہ احتیاط سے کام لیتی رہتی تھی میں فطری طور پر تھوڑی لاپروا تھی اس لیے اممہ کی اس احتیاط کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتی تھی میں نے مالکن کو جھٹ سے ہاں کر دی میری ہاں سن کر وہ خوش ہو گئی اور اس نے اممہ کی تنخواہ مجھے تھما دی اور کہا کہ کل جلدی ٹائم پر آ جانا مجھے دیر سے آنے والے لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں جلدی آ جاؤں گی کچھ تو پیسے مجھے مل ہی گئے تھے اس لیے میں بھاگی بھاگی گھر واپس آئی اور اممہ سے کہا کہ اممہ چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں اممہ نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ مگر میں نے جب انہیں بتایا کہ میں ان کی مالکن سے جا کر تنخواہ لے کر آ گئی ہوں جس سے ہم ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں اور کچھ وقت کی دوائی بھی لے سکتے ہیں تو اممہ مجھ پر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ گھر پر کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر کا کرایا بھی دینا ہے تو تم اس سے تنخواہ کیوں لے کر آ گئی ہو مگر میں نے اممہ کی کوئی بات نہ سنی اور زبردستی انہیں لیے محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلی آئی جب اس نے اممہ کی ایسی حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ میں تمہاری اممہ کو ایسے دوائیاں نہیں دے سکتا ہوں اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑیں گے اور یہ کہہ کر اس نے مجھے بہت زیادہ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے جب میں گھر واپس آئی تو بار بار ان ٹیسٹوں کو دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کون کون سے کتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ اس نے لکھ کر دیے تھے اب میں یہ سب کہاں سے کرواؤں گی پھر مجھے اجانک یاد آیا کہ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ پارٹی ہے اور پارٹی میں کافی زیادہ پیسے ملیں گے اس لئے میں نے سوچا کہ میں مالکن کی پارٹی میں بھی کام کروں گی امہ کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اور ان سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں ان سب پیسوں کا انتظام ہو جائے گا بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے آپ کو کتنی بڑی مسئیبت میں ڈال رہی ہوں آگے جا کر اس سب کا کیا انجام ہوگا کچھ دن بعد جب میں اس پارٹی میں گئی وہ تھا تو بہت ہی خوبصورت اور سب اسے مغرور بھی کہہ رہے تھے لیکن اس کا مسلسل مجھے گھوڑنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا جب میں جوس کے خالی گلاس لیے اندر کچھن کی طرف گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھوں سے سارے کے سارے گلاس گیر کر چکنا چور ہو گئے اور میرے حلق سے بھیانک چیخیں نکلنے لگی کیونکہ میرے سامنے ہی میرا نام زوباریہ ہے اور میں ایک چھوٹے سے پسماندہ سے علاقے کی رہنے والی ہوں آس پاس کے گھروں میں بھی رہنے والے تمام لوگ مزدوری وغیرہ کر کے ہی اپنا گزارہ کرتے ہیں ہم سب بہت زیادہ غریب ہیں لیکن اس پورے محلے میں سب سے زیادہ غریب تو میں اور امہ ہی ہیں ہمارا گھر ایک کمرے پر مشتمل ہے اور اسی کمرے میں ہم نے کچن بنایا ہوا ہے ہمارا مالک مکان کافی زیادہ کھڑوس ہے ہر دوسرے دیسرے دن ہمیں پریشان کرنے آ جاتا ہے کبھی کہتا ہے کہ تم نے گھر کی یہ چیز خراب کر دی اور کبھی کہتا کہ یہ میں اس سب کے پیسے کاٹوں گا کرایا دینے کی وہ ایک دن سے زیادہ محلت بھی نہیں دیتا تھا جس کی وجہ سے ہم دونوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہماری مجبوری ہے اس سے کم کرایا والا گھر تو ہمیں کہیں اور مل ہی نہیں سکتا سامنا بعد کے اس چھوٹے سے علاقے میں میں اور امہ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ تھوڑا بڑا سا گھر تھا کم سے کم دو کمروں پر تو مشتمل تھا اور وہاں کی جن بھی الگ سے بنا ہوا تھا وہ گھر مجھے بہت زیادہ پسند تھا لیکن پھر حالات نے ایسا رخ بدلا کہ ہمیں وہ گھر چھوڑ کر اس گندے سے علاقے میں آ کر رہنا پڑ رہا تھا میرے اببہ ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر چلاتے تھے جس سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا اببہ کی موت کے بعد یہ سب بھی بند ہو گیا اور حالات نے اتنی بری طرح سے پلٹا کھایا کہ ہمارے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں بچے جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں کا کرائے نہیں دے پا رہے تھے امہ نے سب کچھ سمیٹا اور اپنے زیورات بیچ کر یہاں آ کر اس علاقے میں کرائے پر رہنا شروع کر دیا میری امہ جو ہمیشہ اپنے گھر میں رہتی تھی اور کبھی کام کاج نہیں کیا تھا اب وہ در بدر کی ٹھوکنیں کھا رہی تھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ امہ کی طبیعت خراب رہنے لگی بار بار ان کی حالت بگر جاتی تھی وہ چکرا کر گر جاتی تھی میں بہت پریشان ہو گئی امہ سے کہتی کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں میں امہ کی خراب ہوتی حالت کو چپ چاپ دیکھ رہی تھی ایک دن امہ کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ کام پر بھی نہ جا پائیں اس بات سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ اگر کام پر نہیں جائیں گی تو گھر کیسے چلے گا میں امہ کو بہت کہتی کہ مجھے جانے دے لیکن وہ انکار کر دے تھی پھر پورا ہفتہ گزر گیا لیکن وہ کام پر نہیں جا پائیں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی میں ان گھروں میں گئی جہاں امہ کام کر دی تھی اور وہاں کی مالکن سے میں نے کہا کہ امہ کی تنخواہ دے دے امہ بہت زیادہ بیمار ہیں جس کے بدلے اس نے مجھے وہاں کام کرنے کی پیشکش کی یہ بہت اچھا موقع تھا میں جانتی تھی کہ امہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گی لیکن پھر بھی میں نے ہاں کر دی گھر واپس آئی اور امہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اب تو صرف ٹیسٹ کروانے پڑیں گے تب ہی پتا چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے اگلے دن میں مالکن کے گھر آئی اور کام کاج کرنے لگی دو دن بعد اس کے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی مالکن نے مجھے بھی وہاں کام کرنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ وہ زیادہ پیسے دے گی زیادہ پیسوں کے لالچ میں میں نے کام کے لیے ہاں کر دی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور اتنی عجیب سی پارٹی تھی میں نے ایسا کچھ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا پتہ نہیں یہ پیسے والے لوگ کس طرح کے کام کرتے تھے بہرحال میں وہاں پر لوگوں کو جوس وغیرہ دے رہی تھی تب ہی میں نے نوٹ کیا کہ ایک نوجوان مسلسل مجھے گھورے جا رہا ہے اس کا گھورنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں اس کی نظروں سے بار بار بچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تھا کہ مسلسل مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا جب میں خالی گلاس اٹھا کر اندر کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے میں اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگ گئی اسی وقت میری نگاہ دوبارہ سے اس پر پڑی تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی کیونکہ یہ تو وہی نوجوان تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سیاہ رنگ کے نشانات تھے میں بہت زور زور سے چیخیں جا رہی تھی چیختے چیختے میں کچن سے باہر نکل کر پارٹی میں آ گئی سب لوگوں نے مجھے چیختے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہو گئے میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں پر کچھ ہے کچھ ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے تو وہ نوجوان وہیں کھڑا تھا پوری پارٹی میں اب وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا مالکن میرے پاس آئی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئی اور کہنے لگی کہ تم نے میری آج بہت ہی بے عزتی کروائی ہے نکل جاؤ یہاں سے اور گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو میں بے عزت ہوتی روتے روتے گھر واپس پہنچی دیکھا تو امہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی مالکن نے مجھے پیسے بھی نہیں دیئے تھے اگلے دن میں محلے والوں سے تھوڑے بہت پیسے لے کر امہ کو ہسپتال لے گئی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کی ریپورٹس بہت زیادہ خراب آئی ہیں ہمیں جلد سے جلد ان کا علاج کروانا پڑے گا اور علاج بہت ہی زیادہ مہنگا ہوگا پیسوں کا انتظام کرو پھر ہم ان کا علاج شروع کر دیں گے ڈاکٹر کی بات سن کر میں دوبارہ پریشان ہو گئی اب میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی کہ امہ کا اتنا مہنگا علاج کروا پاؤں میں مسلسل پریشانی سے سوچے جا رہی تھی کوئی مجھے کام کاج دینے کو بھی راضی نہیں تھا گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں تھا جہاں بھی کام کاج کے لیے جاتی لوگ دھکے دے کر نکال دیتے یا پھر مجھ سے غلط قسم کے ڈیمانڈز کرتے تھے مجھے کہیں کام نہیں مل رہا تھا محلے والے بھی مزید میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ ویسے بھی یہاں سب غربت میں ہی جی رہے تھے کسی کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ امہ کے اتنے مہنگے علاج میں میری مدد کروائیں گھر پر کھانے کے لالے پڑ گئے تھے ایسے میں میری سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ پیسے کہاں سے لاؤں میں پریشان حال بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر کیا کروں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اتنے مہنگے ٹیسٹ میں کس طرح سے کرواؤں گی آخر کار امہ کا علاج بھی کروانا تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے امہ کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی ان کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں جا کر اس مالکن سے ہی مدد مانگنے کی کوشش کرتی ہوں پہلے ہی اس کے ہاتھوں میری کافی بیزتی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی کیا پتہ اس کے اندر تھوڑی سی انسانیت جاگ جائے اور وہ میری مدد کرنے کے لیے راضی ہو جائے یہی سوچ کر میں چپ چاپ امہ کو بینا بتائے گھر سے باہر نکلی وہ اس وقت دوائیوں کے زیرے اثر گہری نین میں سو رہی تھی میں باہر گئی اور دیکھا تو گلی بالکل سنسان سی تھی اس وقت رات کے ایک بج رہے تھے عموماً تو امہ مجھے اس وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتی اور میں خود بھی باہر نہ نکلتی لیکن مجھے صبح و ہر حال میں امہ کے ٹیسٹ کروانے تھے اور پورا دن انتظام کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام ہو ہی نہیں رہا تھا اب اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوائے اس عورت سے مدد لینے کا اس لیے میں نے اپنا سارا ڈر اور خوف ایک طرف کیا اور گھر سے باہر نکل کر اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑی یہاں سے اس کا گھر تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر تھا مجھے وہاں تک جانے کے لیے رکشہ وغیرہ کرنا پڑتا میں مین روڈ پر آئی ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا رات کے اس بہر ویسے بھی ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا اور یہ علاقہ تو ویسے بھی سنسان تھا یہاں تو بہت ہی کم کوئی آتا تھا میں سڑک کنارے کھڑے ہو کر رکشے کو روکنے کی کوشش کرنے لگی لیکن کوئی بھی رکشے والا اس طرف رکشہ روکنے کو راضی ہی نہیں تھا یہاں کے بارے میں ویسے بھی بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ رات کے وقت لڑکیاں ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہیں اور دراصل وہ کوئی بھوت پریت ہوتی ہیں رکشہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور لوگوں کو لوٹ کر بھی جلی جاتی ہیں ترہا ترہا کی افواہیں پھیلی ہوئی تھی میں جانتی تھی کہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہوں گے اور اسی لئے رکشہ نہیں روک رہے ہوں گے کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد بھی جب کسی نے رکشہ نہیں روکا تو میں مایوس ہو کر چلنے لگی ابھی تھوڑا آگے ہی پہنچی تھی کہ میرے قریب آ کر ایک رکشہ رک گیا میں حیران ہوئی کہ یہ رکشہ میرے قریب کیوں رکا ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو اس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کہیں جانا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ ہاں میں تو رات کے اس بہر پیدل جا رہی ہوں پھر میں نے اس سے کہا کہ جی مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے لیکن وہاں کا فاصلہ کافی لمبا ہے کیا آپ مجھے وہاں تک چھوڑ دیں گے میں زیادہ کرایا نہیں دے سکتی ہوں میری بات سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کرایے کی فکر مت کرو تم بیٹھ جاؤ ایک پل کو تو میں ٹھٹک گئی کہ وہ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہا ہے کہ کرایے کی فکر مت کرو مگر پھر میں نے اپنا زر جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے ویسے ہی میری مدد کے خیال سے یہ بات کہی ہو میں چپ چاپ اس کے رکشے میں بیٹھ گئی اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا بلکہ خاموشی سے آگے دیکھ رہا تھا جس سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے پریشان نہیں کرے گا میں اکیلی لڑکی رات کے اس بہر ایک انجان نوجوان کے رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی ڈر تو لگنا ہی تھا میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو اسے ڈر لگتا بہرحال مجبوری تھی یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا کافی دیر چلتے رہنے کے بعد بھی جب ہم اپنے مطلوبہ مکان پر نہیں پہنچے تو مجھے حیرت ہوئی میں نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو میں نے جو علاقہ بتایا تھا وہ یہاں سے صرف ایک گھنٹے کے فاصلے پر تھا لیکن اب تو دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہم اسی روڈ پر چل رہے ہیں وہاں تک کیوں نہیں پہنچے یہ روڈ ختم کیوں نہیں ہو رہی میری بات سن کر اس نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار اور کر لیں یہ روڈ ختم ہو جائے گی اب مجھے پریشانی ہونے لگ گئی تھی کہ یہ روڈ آخر ختم کیوں نہیں ہو رہی تھی اتنی لمبی تو نہیں تھی کہ دو گھنٹے کا وقت لگ جاتا میں مسلسل پریشان ہو رہی تھی اس نے رکشے کی رفتار بڑھا دی لیکن رفتار بڑھانے کے بعد بھی وہ سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پھر تین گھنٹے گزر گئے اور پھر تین گھنٹوں کے بعد مجھ پر بے ہوشی سی تاری ہونے لگی جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رکشے والا ایک جگہ رکشہ روک کر کھڑا ہے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ پھیلا ہوا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ بی بی جی اٹھیں آپ کا مکان آ گیا ہے یہی آپ کی منزل ہے میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ وہی گھر تھا یعنی اس عورت کا گھر جہاں مجھے جانا تھا میں نے رکشے والے سے کہا کہ تم یہی رکو میں بس ابھی تھوڑی دیر میں ہی آتی ہوں مجھے واپس میرے گھر بھی جھوڑ دینا اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا میں رکشے سے اتر کر اس گھر کی طرف پڑی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر بیل بجاؤں یا نہ بجاؤں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دھکے دے کر مجھے نکال دیں اور غصہ کریں کہ میں ان کی نیند کیوں خراب کر رہی ہوں لیکن پھر امہ کی حالت میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئی میں نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا تھوڑی دیر تک بیل بجتی رہی اور پھر میں نے ہاتھ ہٹا دیا میں چاہتی تھی کہ اگر وہ لوگ سو بھی رہے ہوں تو ان کے کانوں تک بیل کی آواز پہنچ جائے تھوڑی دیر بعد ہی جوکی دار نے اندر سے جھانکا اور کہنے لگا کہ کون ہے رات کے اس پہر کیوں نیند خراب کرنے پر دلے ہوئے ہو کیا مسئلہ ہے پھر جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو اگر بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو بہت زیادہ غصہ کریں گی اس دن بھی انہوں نے تمہیں دھکے دے کر نکلوایا تھا کیوں اپنی شامت بلوانا چاہتی ہو چلو جلدی یہاں سے نکل جاؤ لیکن میں نے اس سے کہا کہ پلیز آپ دروازہ کھول دیں مجھے مدد کی ضرورت ہے میں بیگم صاحبہ سے خود بات کرنا چاہتی ہوں وہ مسلسل مجھے اندر جانے سے روک رہا تھا لیکن میں اس سے بحث کر رہی تھی ہمارے بیچ ہونے والی بحث کا شور سن کر اوپر سے گھر والے بھی نیچے آ گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہے مالکر نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں اس پہل کیوں کھڑی ہو اور ہماری نیند کیوں خراب کر رہی ہو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی پہلے ہی تم نے میرا اتنا نقصان کروایا اور سب کے سامنے بے عزت بھی کروایا اب کیا لینے آئی ہو میں نے اس سے کہا کہ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے مجھے ان کے علاج کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی مجھے بس کچھ پیسے دے دو میری بات سن کر وہ زور زور سے ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جیسے لوگوں کے ناٹک بھی اب بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے ہیں جاؤ جا کر سڑک پر بھیگ مانگو میرا دماغ خراب مت کرو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اس کی اتنی بے حسی دیکھ کر تو مجھے رونا آنے لگا اس سب میں وہ رکشے والا آرام سے اپنے رکشے میں بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے اور چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے کم سے کم وہ آ کر میرا ساتھ تو دے سکتا تھا اور دیکھ تو سکتا تھا کہ یہاں پر کیوں شور مچا ہوا ہے کس بات پر بحث ہو رہی ہے لیکن وہ تو چپ چاپ اپنے رکشے میں ہی بیٹھا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے اسے آس پاس سے کوئی سروکار نہیں ہے یا اسے آس پاس کا کوئی منظر نظر ہی نہیں آ رہا گارڈ بھی مجھے دھکے دے کر باہر نکالنے لگا اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا اتنی بے عزتی پر بھی میں ان سے مدد مانگ رہی تھی کیونکہ مجھے امہ کے لیے مدد ہر حال میں چاہیے تھی جب انہوں نے دھکے دے کر مجھے باہر نکال دیا تو میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی پھر میں واپس رکشے میں آ کر بیٹھی اور رکشے والے سے کہا کہ مجھے ایک اور پتے پر لے جاؤ وہاں پر بھی امہ کافی عرصے کام کر چکی تھی مجھے لگا کہ وہ لوگ میری مدد کر پائیں گے اور انکار نہیں کریں گے آج میں پہلی بار ان کے دروازے پر جا رہی تھی رکشے والا مجھے اس گھر کے باہر لے گیا میں نے بیل بجائی تو چوکی دار نے دروازہ کھولا اور مجھ سے کہنے لگا کہ رات کے اس وحر کیوں دروازہ بجا رہی ہو کیا مسئلہ ہے کون ہو تم آج کل تو ہر کوئی مو اٹھا کر چلا آتا ہے بولو کیا بات ہے جب میں نے اس سے کہا کہ میری امہ یہاں پر کام کر دی تھی اور امہ کا نام بھی بتایا اور کہا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں مجھے ان کی تنخواہ لینی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے علاج کے لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے تو اس نے مجھے کہا کہ ہرگز نہیں تمہاری ماں تو ایک نمبر کی کام جوٹ تھی اتنے دن سے آ بھی نہیں رہی اور بتایا بھی نہیں مالکن نے کہا ہے کہ اگر وہ یہاں نظر آئی تو اسے دھکے دے کر نکال دینا اب تم جاؤ ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا میں نے اس سے کہا کہ امہ کی تنخواہ تو دے دو جاؤ اپنی مالکن سے کہو کہ میری امہ کی جو تنخواہ رہتی ہے وہ دے دو لیکن اس نے مجھے منع کر دیا اور یوں ہی بے عزت کر کے واپس لوٹا دیا اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی رکشے میں آ کر بیٹھ گئی اور چپ چاپ بیٹھ کر رونے لگی میں نے رکشے والے کو کہیں اور جانے کو نہیں کہا چند پل تو وہ مجھے یوں ہی روتے ہوئے دیکھتا رہا پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پریشان مت ہو میں تمہاری مدد کروں گا میں نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو اس نے ابھی بھی اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی وہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو میرے ساتھ چلو میں تمہاری مدد کر دوں گا تمہاری امہ کا علاج ہی کروانا ہے نا میں نے ہاں میں سر ہلایا اس وقت تو میں کوئی بھی رسک لینے کو تیار تھی پھر اس نے مجھے ساتھ لیا اور اسی روڈ پر آ گیا جہاں سے اس نے مجھے رکشے میں بٹھایا تھا پھر کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں میں نے اسے بتایا کہ ہاں میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں اور اپنی امہ کی حالت بھی دکھا سکتی ہوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی میں نے اسے گھر کا راستہ بتایا گلی کے باہر پہنچ کر اس نے رکشہ ایک جگہ کھڑا کر دیا اور میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے آنے لگا اس وقت گلی میں سنناٹا چھایا ہوا تھا اس لئے کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا ورنہ میں جانتی تھی کہ میرے محلے والے باتیں بنانے کے کتنے زیادہ آدھی ہیں اگلی صبح ہی وہ میرے بارے میں ترہاں ترہاں کی باتیں بنانے لگ جاتے اپنے گھر کے اندر اس نوجوان کو لے کر آ گئی اور اسے کمرے میں لائی تو اس نے ادھر ادھر کی حالت دیکھی ابھی بھی اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا امہ سامنے ہی بستر پر لیٹی ہوئی تھی میں اسے امہ کے پاس لے آئی اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ میری امہ ہے اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا علاج کروانا پڑے گا اور اس پر بہت زیادہ خرچائے گا کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن امہ کے لئے مجھے ہاتھ پھیلانے پڑ رہی ہیں میں کیا کروں میرے پاس امہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے میں مجبور ہوں اور ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی تیسرا نہیں ہے وہ چپ چاپ میری بات سن رہا تھا اور امہ کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی میری امہ واقعی میں بہت بری تکلیف میں ہیں ان کی حالت حد سے زیادہ خراب ہے اگر جلد سے جلد علاج نہ کروایا گیا تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے میں ان کی روزانہ کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہوں وہ درد سے کراہتی ہیں ڈاکٹر بھی ٹھیک سے مجھے بتاتے نہیں ہیں کہ کیا بیماری ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا علاج کروانے کے لیے مہنگے ٹیسٹ کروانے ہوں گے اس کے بعد علاج شروع ہوگا اب بتاؤ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں میں تو ایک غریب لڑکی ہوں کمانے کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے جہاں جاتی ہوں اب کہاں سے پیسے لاؤں اور کیسے امہ کا علاج کروانگی بہت زیادہ پریشان ہوں یہ کہہ کر میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی اب میں اتنی زیادہ بیبس ہو گئی تھی کہ ایک انجان شخص کے سامنے بیٹھ کر رو رہی تھی اس نے جب مجھے یوں روتے دیکھا تو میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو میں تمہاری مدد کروں گا میرے پاس پیسہ ہے یہ رکشہ تو میں شوق شوق میں کبھی کبھار اپنے دوست سے لے کر چلا لیتا ہوں میرا دوست کافی غریب ہے اور وہ رکشہ چلا کر ہی اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے میری اس سے اچھی دوستی ہے خیر میں تمہاری امہ کا علاج ایک اچھے ہسپتال سے کرواؤں گا تم پریشان مت ہو یہ کہہ کر اس نے کسی کو فون کیا اور پھر تھوڑی دیر میں ایک بڑی سی گھاڑی ہمارے محلے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی کچھ لوگوں کی مدد سے اس نے امہ کو گاڑی میں رکھ ڈالا اور ساتھ مجھے بھی بیٹھنے کو کہا اور پھر مجھے ایک بڑے سے ہسپتال کے باہر لے کر آ گیا میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سارا خرچہ اٹھا لوگے اور میری مدد کر پاؤگے دیکھو یہ بہت ہی مہنگا ہسپتال ہے یہ نہ ہو کہ بعد میں تم سب کچھ مجھ پر ہی ڈال دو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے تم پریشان مت ہو پھر وہ میرے ساتھ امہ کو لیے اندر ہسپتال میں آ گیا اس نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کو کہا اور خود ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے لگا پھر اس نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی کہ سب انتظامات ہو گئے ہیں ڈاکٹر تمہاری امہ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے تمام ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو جائیں گے اب تم پریشان مت ہو تھوڑی دیر آرام کر لو کب سے تم ایسے ہی روئے جا رہی ہو اس کی بات سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اب میری ساری تھکن ساری بیبسی ہی سب غائب ہو گئی تھی میں اب بہت خوش تھی میں نے اس سے کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ تمہارا یہ قرض میں ایک نہ ایک دن ضرور چکا دوں گی تم پریشان مت ہونا ڈاکٹر آئے اور امہ کو لے کر چلے گئے اب باہر بیٹھ کر میں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ باہر آئیں گے اور مجھے خوشخبری سنائیں گے کہ امہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے جب امہ کو اندر لے کر گئے تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی میں دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں تھوڑی دیر گزری مجھے وہاں بیٹھے انتظار کرتے ہوئے کہ وہ لڑکا اٹھ کر گیا اور کینٹین سے کچھ کھانے پینے کو مجھے لا کر دیا کہنے لگا کہ کچھ کھا پی لو تم کب سے بھوکی بیٹھی ہو تمہیں اس طرح دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے مجھے اس کے اس جملے پر کافی حیرت ہوئی اور میں نے احتیاط سے اس کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی غلط توقعات تو نہیں لگا رہا لیکن پھر مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا میں نے خود کو سمجھایا کہ ہر کوئی برا نہیں ہوتا اس لیے مجھے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے ہاتھ میں سینڈوچ اور چائے پکڑ رکھی تھی میں نے اس کے ہاتھ سے لے کر کھانا پینا شروع کر دیا کتنے گھنٹوں بعد میں نے کچھ کھایا تھا اس لیے مجھے کافی سکون ملا پھر میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی بہت دیر گزر گئی لیکن ڈاکٹرز باہر نہیں آئے اب میں پریشان ہو رہی تھی میں نے اس سے کہا کہ اب تک واپس کیوں نہیں آئے ہیں وہ بہت دیر ہو گئی ہے اس نے کہا کہ سبر کرو وہ تمہاری امہ کا علاج کر رہی ہیں تمہیں اس سب کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر بھروسہ رکھو اور پھر میں اس پر بھروسہ رکھ کر انتظار کرنے لگی صبح ہو گئی تو ڈاکٹر باہر آئے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو تمہاری امہ کا علاج کامیاب ہوا ہے اب وہ بالکل ٹھیک ہیں لیکن انہیں تھوڑے دن کے لیے ہسپتال میں ہی رکھنا پڑے گا جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے تب تک انہیں ہسپتال سے گھر نہیں لے جایا جا سکتا بس ان کی خوراک وغیرہ کا دھیان رکھنا ہے اس وقت وہ نیند کے انجیکشن کے زیرے اثر سو رہی ہیں انہیں پریشان مت کرنا میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا میں انہیں ایک نظر دیکھ سکتی ہوں تو ڈاکٹر نے مجھے سر ہلا کر اجازت دے دی میں بھاگتی ہوئی روم کے دروازے پر آئی اور شیشے کے پار اپنی امہ کو دیکھنے لگی میں بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا کم سے کم میری ایک ٹینشن تو ختم ہو گئی تھی وہ میری پوری دنیا تھی اب وہ ٹھیک ہو گئی تھی تو مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی میں نے جتنی بہیزتی صحیح تھی اس سب کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی تب ہی مجھے خیال آیا کہ یہ سب تو اس آدمی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اس نوجوان نے اگر میری مدد نہ کی ہوتی تو اب امہ ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ تکلیف میں مبتلا ہی رہتی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہا تھا حالانکہ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گیا ابھی تو میرے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا پھر میں نے پورا ہسپتال چھان مارا جگہ جگہ جا کر دیکھا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں ریسپشن پر آئی اور وہاں سے بھی لڑکی سے پوچھا کہ یہاں پر ایک نوجوان کھڑا تھا جس نے تمام بل وغیرہ دیا تھا وہ کہاں ہے اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی وہ بل تم نے خودی تو دیا تھا یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا کس نوجوان کی بات کر رہی ہو مجھے حیرت ہوئی کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے بل اپنے ہاتھوں سے دیا تھا حالانکہ میں تو ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور سب کچھ اس نے خود کیا تھا وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا میں نے پھر ڈاکٹرز وغیرہ سے بھی پوچھا تو ان سب نے مجھ سے کہا کہ بیٹی لگتا ہے تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا تھا اور سب کچھ تم نے خود ہی کروایا تھا لیکن میں کیسے یقین کر لیتی کیونکہ جو کوئی بھی تھا وہ میرے ساتھ ہی تھا اور اب میں اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی میں ایک اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی وہ میرے ساتھ آیا تھا تو کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی پھر ایک دم سے میں خوف کا شکار ہو گئی میں نے اپنی پڑوسن سے اکثر یہ بات سن رکھی تھی کہ جنات وغیرہ بھی آتے ہیں اور وہ بھی رات کے وقت اور میں تو اس نوجوان کے رکشے میں رات کے وقت ہی بیٹھی تھی کہیں وہ کوئی جنزادہ وغیرہ تو نہیں ہے پھر میں نے اپنے خیال کو خود ہی جھٹک دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں بھی کتنا عجیب سوچ رہی ہوں یہ سب تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن خوف مجھے اپنے حسار میں جکڑ چکا تھا پھر اگلے کافی دن تک امہ ہسپتال میں ہی رہی اور جتنے دن امہ ہسپتال میں رہی ایک بار بھی وہ نوجوان نہیں آیا تھا اگر وہ آتا تو میں اس سے پوچھ لیتی کہ آخر وہ کون ہے اور اچانک سے غائب کیوں ہو گیا تھا اور کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا ظاہر سی بات ہے میرے اندر تجسس تھاٹھے مار رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون تھا کچھ دن بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب تم اپنی امہ کو لے کر گھر واپس جا سکتی ہو یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور امہ کو لیے گھر واپس آ گئی گھر کی میں نے اچھی طرح صفائی وغیرہ کر دی تھی تاکہ کوئی بھی جراسیم وغیرہ امہ کے پاس نہ لگے میں امہ کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی لیکن مجھے کام کاج پر بھی جانا تھا کام کاج نہ کر دی تو گھر کا خرچہ کیسے چلتا اور ایک دن میں علماری سے پرانے کپڑے نکال کر علماری صاف کرنے کا سوچ رہی تھی جیسے ہی میں نے نٹلا دراز کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں نوٹوں کی بہت زیادہ گڑیاں رکھی ہوئی تھی اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر یہ پیسے یہاں کس نے رکھے ہیں پھر مجھے اچانک سے اس نوجوان کا خیال آیا مجھے محسوس ہوا کہ نیچے کوئی کاغذ رکھا ہوا ہے نوٹوں کی گڑیوں کے نیچے سے میں نے وہ کاغذ نکالا تو اس پر لکھا تھا یہ تمہارے لیے ہیں انہیں اپنے پاس رکھنا تمہارے کام آئیں گے میں نہیں چاہتا کہ تم کہیں اور جا کر کام کاج کرو اور لوگوں کے سامنے بے عزت ہو انہیں سنبھال کر رکھنا اگر کم پڑھیں تو دوبارہ اس کو کھولنا یہاں تمہیں باقی کے پیسے بھی مل جائیں گے یہ پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ پڑھ کر تو میں مزید پریشان ہو گئی یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ اور میں کس مسئیبت میں گھر چکی تھی اب تو میری پریشانی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی اممہ مجھے پریشان دیکھتی اور کہتی کہ بیٹی کیا ہوا ہے تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو آخر کیا بات ہے تم نے اب تک مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ علاج کے پیسے تم نے کہاں سے لیے اتنا مہنگا علاج کیسے کروایا میں نے اممہ سے کہا کہ پریشان مت ہوں اکثر ہسپتالوں میں لوگ پیسے وغیرہ دیتی رہتے ہیں جو غریبوں کے علاج کے لیے ہوتے ہیں آپ کا علاج بھی انہی پیسوں سے ہوا ہے اممہ سے میں نے جھوٹ کہہ دیا تھا لیکن کہتی بھی کیا میرے پاس تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں جب میں خود ہی کچھ نہیں جانتی تھی تو اممہ کو کیا بتاتی اگلے کچھ دن کیوں ہی گزر گئے اممہ مجھ سے بار بار پوچھتی کہ گھر کا خرچہ کیسے چلا رہی ہو جبکہ پیسے ہی نہیں ہے تو میں کہتی کہ بس کوئی ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے جب اممہ نے مجھے بار بار پوچھنا شروع کیا تو میں نے اممہ کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ کسی انجان انسان نے ہماری مدد کی ہے اور مجھے اب وہ دوبارہ نظر بھی نہیں آ رہا یہ سن کر اممہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تم نے خود کو کس مسئیبت میں فسا لیا ہے یہ نہ ہو کہ آگے چل کر تمہیں کسی بڑی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے بیٹی یہ کس کے پیسے ہیں جاؤ اسے واپس دے کر آؤ میں نے اممہ سے کہا کہ میں خود بھی نہیں جانتی تو واپس کیسے دے کر آؤں میں خود پریشان ہوں لیکن آپ ٹینشن مت لیں اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا دن یوں ہی گزرنے لگے ایک دن رات کو میں کمرے میں بیٹھی چپ چاپ اممہ کی طرف دیکھ رہی تھی ان کی حالت میں بہتری آتی جا رہی تھی میرے دماغ میں ترہا ترہا کے خیالات گھوم رہے تھے تب ہی باہر دروازے پر مجھے دستک سنائی دی میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے چپکے سے دروازے کے پاس آئی اور پوچھا کہ کون تو باہر سے آواز آئی کہ میں وہی ہوں جس نے تمہاری مدد کی تھی میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا میں اتنے عرصے سے اسی کا تو انتظار کر رہی تھی لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ سب نے کہا تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی اسے وہاں نہیں دیکھا تھا اس لیے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہ رہی تھی آج بھی اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے میں نے دروازہ بند کیا اور اسے اندر لے آئی اممہ ایک طرف کونے میں دوائیوں کے زیرے اثر گہری نیند سوئی ہوئی تھی میں جانتی تھی وہ صبحوں سے پہلے نہیں اٹھیں گی میں نے اس سے کہا کہ دھیرے بات کرنا اممہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ اب تمہاری اممہ کی طبیعت کیسی ہے میں نے اس سے بتایا کہ ہاں اب وہ بہتر ہیں تمہاری مدد کا بہت شکریہ میں تمہارا اس دن شکریہ آدھا کرنا چاہتی تھی لیکن تم اچانک سے غائب ہو گئے اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں مجھے بتاؤ کہ دراصل بات کیا ہے آخر تم کون ہو اور اپنا چہرہ کیوں ڈھکی رکھتے ہو میری بات سن کر اس نے چپ چاپ اپنے چہرے سے رومال ہٹا دیا اس کا چہرہ دیکھ کر ایک دم سے میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا آہستہ تمہاری اممہ سو رہی ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو کیونکہ یہ تو وہی نوجوان تھا جو اس پارٹی میں آیا تھا اور جسے دیکھ کر میں نے چیخ ماری تھی اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک جنزاد ہوں اس دن سے ہی تمہارا پیچھا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم کتنی مشکلات کا شکار ہو اور اس دن جان بوجھ کر میں اپنا رکشہ وہاں لے کر آیا تھا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرا کرزہ اتارو گی اب وقت آ گیا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں اتنی جلدی تمہارا کرزہ کیسے اتار سکتی ہوں تم میرے حالات سے واقف ہو ہاں پھر اچانک سے مجھے ان پیسوں کا خیال آیا میں نے کہا کہ تم نے کچھ پیسے رکھے تھے وہ تم واپس لے لو مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے میں باقی سب کچھ لوٹا دوں گی وہ کہنے لگا نہیں مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے بلکہ تمہیں اس سب کے بدلے میری ایک شرط ماننی ہوگی میں نے اس سے کہا کہ آخر کیا شرط کس طرح کی شرط منوانا چاہتے ہو تو اس نے مجھے کہا کہ کل رات میں دوبارہ آؤں گا اور پھر تمہیں اپنی شرط بتاؤں گا تم مجھے انکار نہیں کر سکو گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اب میں پریشان ہو گئی تھی وہ ایک جنزاد ہے یہ جان کر ہی میری حالت خراب ہو گئی تھی اب میں اممہ کو تو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی میں پریشانی سے اممہ کے سرحانے بیٹھ گئی اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور اب بدلے میں نہ جانے مجھ سے کیا بات منوانا چاہتا تھا پوری رات میں بیٹھ کر یہی سب سوچتی رہی اگلی رات ہوئی تو وہ دوبارہ سے آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب شرط منوانے کا وقت آ گیا ہے تمہیں میرے ساتھ تین دن کے لیے میری بیوی بن کر میرے قبیلے میں جانا ہوگا صرف تین دن کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اس کی شرط سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی ہوں میرا جواب سن کر اس نے ایک نظر میری امہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اب میں بری طرح سے پھز گئی تھی اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے میری مدد کی تھی اس لیے بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے لیکن اس سب سے مجھے یا میری امہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اگر میں تین دن تک غائب رہوں گی تو میری امہ تو پریشان ہو جائیں گی انہیں کیا جواب دوں وہ کہنے لگا تم اس بات کی فکر مت کرو تمہارے روپ میں کچھ دن یہاں پر ایک جن زادی آ کر تمہاری امہ کی خدمت کرے گی جس وجہ سے انہیں شک بھی نہیں گزرے گا میں بہت پریشان تھی لیکن نا چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ شرط ماننی پڑ رہی تھی اور پھر میں تین دن کے لیے اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں جلی گئی جہاں پر میری اس سے شادی ہوئی تین رات اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور اس کے بعد واپس بادے کے مطابق میرے گھر چھوڑ دیا امہ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہو سکا تھا کہ تین دن کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہے یا میں تین دن تک غائب رہی تھی امہ کو اس جن زادے کے بارے میں میں نے کچھ نہیں بتایا تھا وہ اب اکثر ہی ہمارے پاس آتا رہتا تھا اور میرا دھیان رکھتا تھا اب وہ بھی مجھے پسند آنے لگا تھا میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں ایک جن زاد کی بیوی ہوں اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی یہ بات تو میں کبھی بھی نہیں جان سکی لیکن وہ ہمیشہ میرے آس پاس رہتا ہے اور میرا دھیان رکھتا ہے اب تو مجھے عادت سی ہو گئی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ